شراب کے ٹھیکے کھلنے سے جو مزدور برگ ہے جو دہاڑی برگ ہے جو روز کماتا ہے روز کھاتا ہے جب پٹری والا ہے جا ریڈی والا ہے اس پروار کی محلاؤں کے لئے بہت بڑی مسئیبت آنے والی ہے بہت بڑی دکت ان کے لئے کھڑی ہونے والی ہے دیکھ اس لوگ ڈاؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمائی کا ساتھم تو کچھ نہیں تھا مزدوری ملنی رہی تھی کوئی کام دندہ نہیں چل رہا تھا جو بھی پیسہ تھا یہ محلاؤں کسی طرح سے اپنا گجارہ کر رہی تھی کسی طرح سے وہ گھر پروار چلا رہی تھی بچوں کے لئے کھانے کی بیبستہ کر رہی تھی اب یہ سراب کے ٹھیکے کھلنے سے جو نسیڈی ہیں ان کو تو شراب چاہیے ان کو تو نسیڈ چاہیے تو وہ گھر میں کلیش کریں گے اور گھر میں پیسہ ہے نہیں کلیش بڑھے گی آتمہتیں بڑھیں گی اور محلاؤں کے لئے بہت بڑی پریشانی آنے والی ہے ان کے ساتھ مار پیٹ ہوگی اور بہت بڑی سمسیاں کا سامنا جو ہے ان گریم محلاؤں کو ہی کرنا پڑے گا اب سرکار تو ایک بیپاری کی طرح ہے وہ کوئی ہماری رشتہ دار نہیں ہے جو ہمارا بھلا سوچے گی ہماری ہیتھ کے لئے سوچے گی وہ تو صرف اپنی انکم سوچ رہی ہے تو بات اتنا کہنا چاہوں گا کہ شرکار سے کہ آپ نے جو لوگ ڈاؤں میں سب کی آپ نے روزگار بند کر دیئے لوگ کیسے گجارہ کر رہے ہیں تو یہ شراب کو بھی بند رکھیے جب تک یہ لوگ ڈاؤں چلے تب تک کیونکہ مزدور کو مزدوری ملے گی نہیں اور شراب کی ٹھیکے آپ نے کھول دیئے ہیں تو شراب تو وہ چاہے گا گھر میں کلیش کرے گا مار پیٹ کرے گا گھر کے برطن بیچے گا مہلاوں کے ساتھ مار پیٹ کرے گا اور وہ ٹھیکے پہ جائے گا تو آپ کیسے ہیتیسی ہیں کیسے ہیں آپ ایک طرح آپ دھرم کا مدہ لے کے چلتے ہیں ہمیشہ دھرمک بنتے ہیں تو یہ دھرم کے مطابق بھی شراب جائز نہیں ہے تو بس اتنے کہوں گا یہ شراب کے ٹھیکے جب تک لوگ ڈاؤں ہے تو بند رہنے چاہیے نہیں تو ان محلاؤں کے لیے ان مزدور برک کی محلاؤں کے لیے بہت بڑی مصیبت آئے گی بہت بڑی سمجھے ہوں کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا بس اتنا ہی ہے کرپے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں خانیواد